سی اے اے اور انارسی کو لے کر ملکگیر احتجاج ہو رہی ہیں میٹرو سٹی بینگلورو کے عیدگاہ خدوس میں بھی مختلف تنظیموں نے احتجاج درج کر آیا جس میں کسیر تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا بینگلورو کے عیدگاہ خدوس میں انارسی سی اے کے خلاف زبردست احتجاج درج ہوا 35 سے زیادہ تنظیموں کی جانب سے کیے گئے احتجاج میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے پولیس کا بھی اچھا برطاو نظر آیا اس اجلاس میں کھل کر سی اے اے انارسی کی مقالفت کی گئی اور ڈیکلیریشن منظور کیے گئے انارسی کو بائکٹ کرنے پر زور دیا گیا جو سٹیزنشپ امنٹمنٹ ایکٹ جو لائے ہیں یہ بنیاد یہ طور پر کانسٹیٹوشن کی بنیاد کچھ حالہ دیا ہے یہ اس ناٹ آرڈینری اللیگل جو کیشونندی بھارتی کیس میں جو ہے سپریم کونٹ بولے تھے کانسٹیٹوشن کا پرویشن کو سا بھی تبدیل کر سکتے ہیں سوائے بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹوشن یہ بیسک سٹرکچر جو ہے سیکولاریزم ہے بیسک سٹرکچر ڈیموکرسی ہے یہ سوشالیزم ہے یہ جو ہے اس کو حالہ نہیں سکتے ہیں آج کا جو تاریخی اجلاع جو بنگلور میں ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کرناٹک کے اندر اور بنگلور میں پہلی مرتبہ ایسا تمام مکاتب فکر کے علماء اور تنظیموں نے ملکے اس اجلاس کو رکھا ہے اور اجلاس کی کامیابی بھی انشاءاللہ آپ حضرت اندازہ لگا لیے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک انخلاب پیدا ہوا ہوگا انشاءاللہ بھی اور جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا انشاءاللہ ہم یوں ہی نہیں بٹھیں گے ایسے اجلاس کرتے ہی رہیں گے یہ ہمارا احتجاج شروع ہوا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس بل کو منسوخ نہیں کیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس بل کو ہندو مسلم ایشو بنانے کی کوشش کی ہے لیکن آج اس احتجاجی اجلاس سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کی آئین کا معاملہ ہے اور ہندوستان کی آئین میں کسی طرح کی کوئی مداخلت کرے یہ کوئی بھی ہندوستانی برداشت نہیں کر سکتا ہے تقریباً تیس تنظیم جماعتیں جس کے اندر آل انڈیا چھے آل انڈیا جماعتیں بھی شامل تھیں انہوں نے مل کر ایک متفقہ طور پر جائنٹ آکشن کمیٹی بنائی اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اسے ایک تحریک کی شکل دی جائے جب تک یہ بل جو ہے واپس نہ لیا جائے مرکزی حکومت سے اس وقت تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے یہ تو شروعات ہے اس کی انشاءاللہ اس کے بعد تمام ڈسٹرکٹس میں اور تمام تعلقات میں جو یہ تحریک چلائی جائے گی یہ جو بھیڑ ہے اس بھیڑ سے انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آئے گا ایک نیا ریولوشن آئے گا اور یہ جنگ آزادی کے بعد پھر سے اس صدی کی پہلی جنگ آزادی ہے جس کی ابتداء انشاءاللہ قدوس سب عیدگاہ سے شروع ہوئی ہے اور یہ جب تلک حکومت سیئے بل کو واپس نہیں لے گی اور یہ نرسی کو واپس نہیں لے گی اس وقت تلک انشاءاللہ شہر بنگلور کا مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا دیکھیں یہ کوئی سیاست دان کا پروگرام نہیں تھا یہ تمام قوم کا اور تمام ہندوستانیوں کا تھا یہ جو گورنمنٹ چاہتی ہے تانہ شاہی اور آمید شاہی کی طرف سے حکومت چلے اس کی خلاف ایک احتجاج تھا اگرچہ یہاں پر یہ گورنمنٹ نہیں سملے گی تو اس طریقے کے احتجاج ہر دن ہوں گے اور ان کو ہمارا خانون ہندوستان کا جو عین ہے اس کو ماننا پڑے گا بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں تمام مسلکوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے چاہے وہ جماعت اہل حدیث ہو تبلیغ جماعت ہو اہل سنت جماعت ہو تمام جماعتوں مل کر ایک کمیٹی بنا کے آج ہندوستانیوں کے لیے وی آر انڈین سٹیزنشپ کے لیے ہم لوگوں نے جلسہ منخط کیا ہے اور الحمدللہ عوام نے بھرپور ہمیں ساتھ دیا ہے عوام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جنہوں نے ہم پہ آکے اس محفل کو رونخ افروز کے ان کا بھی میں شکریہ دا الحمدللہ پورے ہندو مسلم سارے تمام کمیونٹی والے مل کر کے آج علماء اکرام کی رہ بری میں علماء اکرام کی صدارت میں جوئنٹ ایکشن کمیٹی کی صدارت میں خریباً چار لاکھ سے بھی خریب انٹلیجنس ریپورٹ آئی ابھی تھوڑی دیر پہل ہے کہ چار لاکھ کے خریب آج یہاں پر مجمع بلکہ اس میدان میں نہیں بلکہ تین کلومیٹر چار کلومیٹر سراؤنڈنگ میں بہت بڑا آج جام ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنا NRC کو لے کر CAA کو لے کر کتنا گسا ہے جو ہے الحمدللہ بہت اچھا ہوا ہے اور جو ہے ایک میسیج پہنچا ہے پورے بھارت میں میسیج پہنچا ہے انشاءاللہ جو ہے یہ مجمع سے اور یہ جو پروٹسٹ ہوا ہے اس سے جو ہے موڈی سرکار ہلے گی اور جو ہے یہ CAA اور NRC کو کینسل کریں سب جڑ کے امن و آمان سے بتائیں گے جب امن و آمان سے نہیں مانیں گے اس کے بعد دوسرا طریقہ بھی ہے ہم جب تک یہ بل واپس نہیں لیتے تب تک سکون سے نہیں رہیں گے جان جائے پروانی ہمارے شہید ہوئے بہت شہید ہوئے ہمارے بزرگان ہمارے شہید ٹیپ سلطان بھی ہندوستان کے لئے شہید ہوئے ہیں ہم بھی شہید ہو جائیں گے مگر جب تک یہ ظالموں کا خاتمہ کریں گے بل واپس لینے تک کوئی اٹھیں گے نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمانا معاملی بات نہیں ہو سکتی اتنے دوشواری سے سب ملکر اپنے جو سے آئے ہوئے ہیں اپنے ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کو ختم کریں یہ بل کو واپس کریں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم ہو راضی تو کیا کرے گا بی جے بی کا نازی ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا اور آگے بڑھیں گے اور جو ہمارا جو امت کا جو ایک یوہ ہے بہت ہی زبردست ہے ماشاءاللہ ہمارا جو جوش ہے جذبہ ہے یہ ہمیں آکے لے کے جائے گا بات وہ نہیں یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں آتے ہیں یہ میرے ملک کی بات آتے ہیں ہم سب کی بات آتے ہیں ہماری دستوری ہند میں جو لکھا گیا ہے کوئی مجھب کا نام نہیں لیتا ہے انسان کے منام لیتا ہے ہر انسان حق بحقرار ہے ہاں پہ کیونکہ اس ملک کے لیے جنگ میں سب لڑے ہیں ہر آدمی لڑا ہے